اسلام علیکم امید تمام دوست خریت سے ہوں گے دوستو آج آپ سے دو تین چیزیں شیئر کرنی تھی سوچا کہ آپ دوستو سے شیئر کر دوں تاکہ کافی سارے دوست جو سوال پوچھتے ہیں ہمارا کلکمین اس پر ایک پہلے ہی ویڈیو بنائی تھی کہ فیڈنگ پلین تو میں نے آپ دوستوں سے اپنا یہاں پر شیئر کیا ہی وہ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں مزید آپ کو بھی میں دکھا دوں گا اس کے علاوہ ہم بات کر رہتے ہیں کہ بکریوں کے پروٹوکول پر کہ پریکڈنٹ کرانے سے پہلے ہم نے کیا چیزیں ہیں جو استعمال کروانی ہوتی ہیں تو اس پہ ہی میں ایک ویڈیو بنائی چکا ہوں آج میں کچھ دوست پھر رہتے ہیں کہ انجیکشن کا یار آپ دکھا دے تو میں آپ کو انجیکشن بھی دکھا آتا ہوں جو یوز کرواتے ہیں جانور کو پریکڈنٹ کرانے سے ایک ماہ قبل تھوڑا سا پہلے آپ کو میں جانوروں کا کھانا دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ سے انجیکشن شیئر کرتا ہوں کہ پریکڈنٹ کروانے سے پہلے بریڈنگ سے پہلے کروس کروانے سے پہلے کیا پروٹوکول لیے جاتے ہیں اس سے پہلے جن دوستوں نے ابتہ چینل کو سبکرائب دی کیا سبکرائب کر کے بیل آئیکن کا بڈن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے ویڈیو کا آپ دوستوں کو نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے تو دوستو یہ ہمارے جنور ابھی صبح کے ہم خوراک ڈال چکے ہیں جنور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح شوق سے کھا رہے ہیں مین چیز یہ تھی کہ جنوروں کی لپک کہ آپ جیسی چارہ لے کر آئے ہیں وہ اس پر ٹوٹ پڑے ہیں ایک بھی جنور آپ کو سر اٹھایا ہوئے نظر نہیں آئے گا یہ ابھی دکھاروں میں آپ کو بار بھی ابھی چیک کر آتا ہوں تو یہ مین چیز ہونی چاہیے کہ جنور کو مطلب آپ کی خوراک پسند آرہی یہ نہیں کہ جنور کوئی مو موڑ کر کھڑا ہوا ہے خوراک سے استعمال جو ہم کروا رہے ہیں وہ ہی اپنا جو ہم نے تیار کیا ہوئے بندہ ہے جس کی ڈیٹیل میں نے اسی چینل پر شیئر کی ہوئی ہے آپ جو درست دیکھنا چاہیں وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں توڑی بوسا جیسے کہتے ہیں اور ساتھ میں برسیم کا سبس چارہ ہم خوشک چارے پر جلدی جائیں گے کیونکہ ابھی ہمیں خوشک کرنے کا چارہ ٹائم نہیں ملا کیونکہ سردیاں تھی اور مہینہ ایک دھوپ نہیں نکلی اب انشاءاللہ چند دن تک ہم خوشک چارے پر بھی آ جائیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنور ابھی کھا رہے ہیں تو ساتھ ہی میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں بکریوں کے حوالے سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی دو دانت ایک بکری دوستو یہ بکری ہے یہ جو ہے ابھی دو دانت ہے ہائٹ اس کی پینتیس کے راؤنڈ او باؤٹ ہے اور یہ چار دانت ہونے جا رہی ہے پینتیس چھتیس ہائیڈی ہے تقریباً چار دانت سے پہلے ہی کر جائے گی اور امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ چار دانت میں یہ تقریباً اٹیس انتالیس سینتیس اٹیس تو نورمل ہی کر جائے گی ہماری امید اس سے یہ ہے اور اس کو ہم نے اپریل میں کراسنگ میں ڈالنا ہے اس سے پہلے اس کا پروٹوکول ہمارا چل رہا ہے اس بکری کا سب سے پہلے ہم نے اسے استعمال کروایا تھا دوستو وہ میں آپ سے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اس کو اسکین کا انجیکشن استعمال کروایا آئیور میکٹن اس کے بعد ہم نے اس کی پیڑ کے کیڑوں کی ڈوربنگ کیے اور ہم نے اس کے بعد اسے گھی دینا سٹارڈ کی ہے تقریباً تیس چالیس ایمل روزانہ کی بنیاد پر ہم اسے گھی دے رہے ہیں دوستو کراسنگ کا جو بات ہے کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ کتنے دانت پر کروانی چاہیے کچھ لوگ بولتے ہیں اتنے وزن پر کروانی چاہیے میری نظر میں دونوں میں سے کوئی ایک کام آپ کر لیں تو وہ دونوں ہی بہتر ہیں آپ جیسے کہ اگر آپ کی بکری کا ویڈ 65 سے 70 کلو کے درمیان ہو جائے تو بھی آپ کراسنگ لے سکتے ہیں یا پھر جب چار دانت ہو جائے تو بھی کراسنگ لے سکتے ہیں وہ ایک اچھے دھانچے سٹیکچر میں آ چکی ہوتی ہے اور جو اس کا قد بڑھانے کا عمل ہے وہ بھی نہیں رکتا اس کے ساتھ ہم نے اسے ڈالڈا گھی کا استعمال کروانا شروع کر دیا تقریبا ہم اسے دو تین کلو ڈالڈا گھی سے ہم کھلا دیں گے روزانہ کی بنیاد پر ہم اسے تیس سے پچاس گرام دے رہیں گی ساتھ ہی ہم نے کیونکہ اپریل میں ہم نے کراسنگ کروانی ہے تو ہم نے سیلی ویڈ کا میں آپ کو انجیکشن بھی بھی دکھا دوں گا توڑا کے چل کے سیلی ویڈ اور ویٹامین اے ڈی تھری کا ہم نے انجیکشن کا استعمال شروع کروا دیا جیسے ہی ہم نے تقریبا چالیس سے پچاس سی سی ہم نے اسے ویٹامین اے ڈی تھری اور سیلی ویڈ کا انجیکشن استعمال کروانا ہے دو سی اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ سیلی ویڈ کا انجیکشن مطلب کیوں استعمال کرواتے ہیں اور ویٹامین اے ڈی تھری کا کیوں استعمال کرواتے ہیں دوستو سیلی ویڈ کا جو انجیکشن ہے یہ ملٹی ویٹامینز ہوتا ہے اس لیے بھی اس کو استعمال کروائے جاتا ہے دیگر اس میں مختلے ویٹامینز کے ساتھ ساتھ جب جانور میں مختلے ویٹامینز جب پورے ہو جاتے ہیں تو جانور ایک تو جو اس کے بچے پیدا کرنے کی جو سلائیت ہے اس کو بھی بڑھا دیتا ہے یعنی کیا واقعی کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے لیکن یہ ہوتی ہیں کوششیں جیسے کہ ایک بکری ہے وہ ایک بچہ پیدا کرنے کی کیپسٹ رکھتی ہے تو سیلی ویڈ کا استعمال اس کے ایگ ریلیز زیادہ کرتا ہے جس کی وجہ سے دو یا تین بچے بھی آنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں باقی بات وہی ہے کہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے وہ ایک دے یا چار دے دیگر ویٹامین ایڈی تھری کا جو انجیکشن ہے وہ اس کی ہڈیوں کی مضبوطی کیلئے ہوتا ہے تاکہ یہ اپنا قد جلد بڑھا لے اور اپنی ہڈیاں مضبوط کر جائے اپنا دھانچہ مضبوط کر جائے اس کے ساتھ سیلی ویڈ یعنی یہ کوئی بھی کسی قسم کی بچوں میں آنے والی جو ویٹامین یا میرر کی ڈیفیسنسی ہے وہ جانور میں نہیں ہونے تھا جانور کے جو بچے ہیں سیلی ویڈ کے بعد وہ اچھے قوالٹی کے بھی آتے ہیں اور ان میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی کمی نہیں ہوتی قوت مدافت بہتر ہوتی ہے تو ان کا سروائیول کا جو امید ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ تھا سیلی ویڈ اور ویٹامین ایڈی تھری اس کے بعد میں بھی آپ کو انجیکشن دکھاتا ہوں دیگر آپ کو کچھ بکرییاں اور دکھاتا ہوں جن کو ہم اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کراسنگ میں لے کے جائیں گے کچھ معلومات اس ویڈیو میں مزید باقی ویڈیو آتی رہیں گی کچھ اس میں شیئر کروں گا آپ سے ابھی چلتا ہوں باہر والی سیڈ وہاں پہ بھی آپ کو کچھ پٹھیں دکھاتا ہوں تو دوستو یہ جو پٹھ کھڑی ہوئے مکھی چینی اس کی ایج میرے حساب سے تقریبان ابھی نو دس ماہ کے راؤنڈ باؤٹ ہے یہ جو کھڑی ہوئے ناغرے کلر میں اس کی تقریبا جو ایج ہے وہ تقریبا ابھی سات آٹھ اور نو اس کے درمیان ہے اس کے پرلی سیڈ پر ایک ناغری پٹھ اور کھڑی ہوئے نظر آرہی ہوگی آپ کو یہ جو مو پر گئے اس کی جو عمر ہے تقریبا سات سے آٹھ ماہ کے راؤنڈ باؤٹ ہے تو اس میں امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو باٹھ ہے مکھی جی نہیں یہ اس سال کے آخر میں کیونکہ اکثر جانور چودہ سے پندرہ مہینے میں دو دانت ہو جاتا ہے اور اٹھارہ مہینے تک وہ تقریبا چار دانت ہو جاتا ہے اب یہ بلکل ہی کھیری ہیں بلکل باریک دانت ہیں ان کے تو امید ہمیں یہ ہے کہ یہ جو پٹھ ہے یہ تقریبا تیار ہو جائے گی اس سال کے آخر میں چار دانت کو تو اس کو ہم کراسنگ میں ڈالیں تقریبا یعنی کہ اگست ستمبر میں یا اکتوبر میں تو یہ ہے کہ یہاں تو وزن جانور 65 سے 70 کلو کر جائے یا پھر جانور چار دانت ہو جائے تو اسے کراسنگ میں ڈال دینا چاہیے اس سے پہلے جانور کا نہ آپ دودھ اسپیکٹ کر سکتے ہو نہ اس کا دھانچہ کمپلیٹ ہوگا نہ ہی آپ کو کوالیٹی والے بچے ملیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو باقی میں آپ کو انجیکشن دکھا دیتا ہوں دوستو یہ انجیکشن سیلیویٹ 100 ایمیلو کی وائل آتی ہے ہم 40 سے 50 ایک جانور کو یوز کرواتے ہیں پریس اس کی تقریبا میں آپ کو دخواست ہوں کیمرہ زوم کر لے تو 2750 روپے پر اس کی قیمت لکھی ہوئے لیکن یہ آپ کو 26 روپے تک ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے اگر ویٹامین کی دوستو اس میں بات کریں تو یہ آپ کو شاید نظر آرہا ہو ویٹامین ای 700 میلی گرام ہے اس کے اندر سوڈیم سیلی نائٹ پانچ گرام ویٹامین بی بارہ ویٹامین بی ون اسی طرح دیگر اس میں ویٹامین شامل ہیں تو یہ 100 ایمیل کی وائل آتی ہے 50 ایمیل کی یہ نہیں آرہی اس کے ساتھ ویٹامین ای ڈی تھری کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ہمارے سمجھوں کے فرسٹ ایڈ باکس ہے ہمارا اس میں تمام چیزیں انہیں موجود رکھی ہوئی ہیں اس میں اوکسی فینلا اوسو پینسلین کا فارمولا ایم وائی کام ٹرائی برسن انٹی بیٹک ڈیکسا میتھاسون انکوائر ٹوانٹی ایم وائٹل یونی پلس یہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ایورمیکٹن کی جگہ اگر ایورمیکٹن نہ ہو تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں یومینک پلس ٹرائی برسن کیٹو پریفین جینٹا کیم بیسون یہ انجیکشن ہیں جو نوربلی ہمار پر یوز ہوتے رہتے ہیں اس کے علاوہ دیگر میڈیسن بھی موجود ہیں تو اس طرح سے آپ فرسٹ ایڈ بوکس رکھیں تاکہ آپ کو ارجنٹلی بھاگنا نہ پڑے یہ جس طرح ہم نے یہاں میڈیسن رکھی نہیں ہے سیپٹران ڈی ایس وغیرہ بیٹنی لان اس کے علاوہ رائزک کشاشے وغیرہ تو وہ پیناڈول وغیرہ اسی طرح یہ بڑا ضروری ہے کارکولیکس ٹی بھی آتا ہے اور لیکوڈ بھی آتا ہے یہ خاص طور پر جانور کو بند لگ جائے مٹی پتھر ازم کارنے بھی جانور اگر بند ہو جائے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے گیویس کون بھی میدہ بند ہو جائے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فلائجل بھی میدے کی لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہم نے رکھی ہوئے یہ فولیک ایسٹ جانوں کو اچھالے وغیرہ نکل جائیں پائوڈین رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ جگر کیلئے ٹونک ہے لیونیل کے نام سے اگر جانرل کے جگر کا پرولم ہوتا ہے یہ آج کی مختصر سی ویڈیو تھی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں اللہ نگے بان